کشتوال کے مقلبیدان چھترو میں جاوید اقبال ٹپل کے دکان میں اچانک آگ لگ گئی اس آگ حاصل میں دکان کا سارا سامان جل کر راک ہو گیا آگ کی وجہ شورٹ سیکنٹ بتائی گئی ہے سوچنا ملتے ہی اسطحانی لوگ سینہ پولس ورد امکل کی گاڑیا موقع پہ پہنچی اور آگ پر قابو پا لیا گیا اور راجواری بوٹ بھیل میں شہید جوانوں کو شدانجلی دی گئی ہے سینہ پولس اور پرشاستنی کارکاریوں نے دی ہے شدانجلی شہیدوں کی جسر خاکی بھی آبائی کا روانہ کی گئی ہے آپ کو بتانے کہ راجواری میں جو انکاؤنٹر چل رہا تھا جو آپریشن چل رہا تھا اس آپریشن کرتی جے میں دو آتنک پادیوں کو ڈھیر کر دیا گیا تھا اور جبکہ اس میں پانچ جوان بھی شہید ہو گئے تھے اس میں سینہ کے دو افسران بھی شامی تھے اور اس خبر پر زیادہ جانگاری کے لئے اس میں تمہارے ساتھ موجود ہیں تمہارے بری صحیحوں کی منوچ کال منوچ آج کس طرح کے اس میں آگے جو گاروائی ہونی ہے اور سب سے بہتی ہے کہ جو خلاج عقیدت پیش کیا گیا ہے شہید جوانوں کو اس کی اور کیا تفصیلات ہیں پاندھے کے مثال یہ جو جو جوان جو پانچ آری پرسنل جو ہیں جس میں دو کیپٹین کے شامل تھے جو انہوں نے شہدت پائی جو انکاؤنٹر ہوا تھا اس میں انہیں آج بہتی نشتہ دانجلی اربیت کی گئی اس میں آرمی کے آپ آفیشل پولیس کے اور سیوئر ایڈمیسٹریشن کے آفیشل بھی موجود تھے اور وہاں پر جو ان کا جو بہاتوری ہے انہوں کا جو حوصلہ ہے جس حوصلے سے انہوں نے وہاں پر لڑا اور ایک ایچے آتنکوادی مار گر آیا چونکہ کافی وانٹڈ تھا اور اس نے وہ سیوئرین کلنکس میں بھی ملوستہ دھانگری میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد بھی ایک اور حملہ کیا تھا جس میں آرمی کے پانچ جوان شہید ہو گئے تھے تو یہاں ایک طرف جو ضرور یہ تھا کہ جو یہ جوان ہیں وہ اس میں قرام آئے ہیں لیکن وہیں پر ان کی جو بہاتوری شہید اس کو سلام پیش کیا گیا اور وہاں ہم نے دیکھا کہ اپنے بھی آفیسرز کے سیوئل ایڈمیسٹریشن کے لوگ تھے سب لوگوں نے انہیں ستہان جلی آتی کی ہے اور اس کے بعد یہ جو پانچ جوان ہیں ان کے جو پانچ شریر ہیں انہیں اب جمہو لے جائے جائے گا جہاں پر لفنر گورنمنوی سرہاں بھی انہیں وہاں پر ستہان جلی دیں گے اور اس کے بعد انہیں ان سبھی جوانوں اور آفیسرز کے جو پانچ تھے انہیں کو اپنے اپنے بیتر گاؤں لے جائے جائے گا جہاں ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا تو منو جے یہ انتیم سنسکار سے پہلے یا جو آخری جو سفر ہے اس پر روانہ ہونے سے پہلے ایک سوال یہ بھی ہے یہاں پر کہ یہ جو آپریشن چل رہا تھا کیا وہ آپریشن اب کنکلوڈ ہو چکا ہے یا آپریشن ابھی جاری ہے دیکھیں آدمی کے طرف سے اس طرح اس میں کوئی جانگاری نہیں دی گئی ہے کیا وہ کارڈ آف ہوا ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انکاؤنٹر تھا انکاؤنٹر کھاتم ہو چکا ہے کل جو جس میں مارے گئے جو آتک ہی مارے گئے اس کے ساتھ ہی یہ انکاؤنٹر کھاتم ہو گیا اور وہاں جو جب ہم وہاں سے نکلے تھے کل شام کو تو اس وقت بھی کومبیگ آپریشن چل رہا تھا کیونکہ یہ جو علاقہ ہے جہاں تک ہم نے کل بھی دکھایا تھا یہ کافی جنگلی علاقہ ہے اور پہاڑ ہے جنگل ہے نالے ہیں تو کوشش ہمیشہ سکرٹی فارس کی یہ رہتی ہے جب بھی اس طرح کے علاقے میں کوئی بھی انکاؤنٹر ہوتا ہے اور جو انکاؤنٹر ہوتے ہیں اس کے بعد جیسے وہاں پہ انکاؤنٹر ہوتے ہیں دو آتک ہی وہاں چھوکے ہوئے ہیں مار گرہ آئے گا ہے لیکن ایک سکنڈر آپریٹک پروسیجر کے انصار وہاں پہ وہ جو پورا اداقتہ ہے اس کو بھی پورا سانیٹائی جب تک نہیں کیا جائے گا جب تک یہ سنشید نہیں کیا جائے گا کیونکہ اسے ایڈیا میں ابھی کوئی آتنکی موجود نہیں ہے لیکن کامنگ آپریٹک کلتے رہتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکاؤنٹر خاتم ہو چکا ہے اور یہ جو آپریٹک وہاں پر ابھی بھی سرچ آپریٹک ہو سکتے ہیں حالانکہ آرمی نے اس بارے میں کوئی زیادہ جانکاری شہد نہیں کی ہے لیکن انکاؤنٹر خاتم ہونے کے بعد جو ہم نے دیکھا جیسے میں نے کہا کہ یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ اس کو برے علاقے کو کھنگالا جائے تاکہ یہ سنشید کیا جائے کہ وہاں کوئی آتنکی نہیں ہے اس کے بعد اوفیشلی اس آپریشن کو پول آف کیا جاتا ہے بہت شکریہ آپ کا منظر تمام جانکاری کے لیے اور اب آپ کو بتایا ہے کہ کشتوار سے اگلی خبر آپ کو دے رہے ہیں خبر کشتوار سے ہے جہاں مغل بیدان چھترو میں آنکھ لکنے کا واقعہ پیش آیا ہے کشتوار کے مغل بیدان چھترو میں جاوید اقبال ٹپل کے دکان میں اچانک آگ لگ گئی اور اس آگ حادثے میں دکان کا سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا آگ کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی ہے سوچنا ملتے ہیں سانے لوگ سینہ پولس اور دمکل کی گاڑیاں موقع پہ پہنچی اور آگ پر قابو پایا گیا اور شارٹ پیٹ پیوکی سے پریشان کن منظر زلہ ریلم میں ایل او سی کے پاس شارٹا سروکنیا پیٹ کی خاصتہ حالی کا شکار ہو گیا ہے مندر کی دیوار ٹو ٹو ٹوی اور اس کے پتھر اکڑے ہوئے ہیں کشمیر پر نیس سماج کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مندر کے آس پاس کچھ اور دعوزات بھی جاری ہیں ایل او سی کے پاس سوچنا ملتے ہیں سوچنا ملتے ہیں سوچنا ملتے ہیں سوچنا ملتے ہیں ایل او سی کے پاس سوچنا ملتے ہیں دو ہزار سولہ تک مندر کے ہاتھے میں کوئی ایسا ڈھاچہ موجود نہیں تھا لیکن دو ہزار سترہ میں مندر کے آس پاس تجاوزات نظر آ رہی ہیں اور اب جب یہ پیوکی میں جو ہماری شارٹا پیٹ ہے وہاں گئے وہاں سے بہت ہی ڈسٹرمک ویڈیوز آئے ہیں وہاں کی ہماری جو باؤنڈری وال ہے شارٹا پیٹ کی اس کو گرایا گیا ہے تباہ کیا گیا ہے اور اس کے جو ہے وہاں پہ پتھر پتھر بھی لے کے گئے اور پاکستان آرمی جو وہاں پہ ہے گارڈ کرنے کے لیے اس شارٹا پیٹ کو جو ہم بھی سن رہے ہیں دو ازار سولہ سے کہ وہاں پہ ایک بریگیڈ ہے جی باجہ تک اور وہ بریگیڈر اور وہ بریگیڈ وہاں پہ کاپی ہوم بنا رہا ہے وہاں پہ کوئی ناچ ہو رہا ہے وہ کیا کوئی ناچ نگمے والی جگہ ہے ہماری مقدس جگہ ہے اور ہم کشمیریوں کے لیے پھکر کی جگہ ہے اور ہم کشمیری برداشت نہیں کریں گے چاہے اس پار کے اس پار کے کی مذہبی جگہ کی بہرمتی ہو جائے اور پی او کے کا وہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو دو ازار اٹھارہ میں ہمیں ملا تھا یہ موصول ہوا تھا اس میں کلیر جیجمنٹ یہ ہے لینڈ مارک جیجمنٹ کہ آپ جو ہے انکروچمنٹ کو روکیں گے یہ میرے پیور میں ہے اس کا کیا فائدہ ہوا کیا پاکستان آرمی پی او کے سپریم کورٹ کے اوپر ہے یا پی او کے کا سپریم کورٹ اوپر ہے ہمارے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے یہ آپ کا سپریم کورٹ کا ہم پھار دیں گے اس کو اور آپ کے سامنے جو ہے لو سی مارچ کا اعلان کریں گے ہم آ رہے ہیں اور اپنی شاردہ پیٹ کو لے جائیں گے آپ خبردار ہو جائیے ایسا نہ کریے آپ کہ ہم لوگ مجبور ہو جائیں جمع کشمیر کے یوٹیو میں بچلی کے فرامے کے بجمعی صورتحال پر ایک میٹنگ کے احتمام کیا گیا جمع کشمیر لیفٹرین گورنر نے افتران کے ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی انہوں نے افتران کو بچلی کے سپلائی کو یقینی بنانے اور عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے حوالے سے ضروری ہدایات بھی دیئیں کشمیر اور جمع دونوں ڈیویزن میں بچلی کی آلہ مانگ کو پورا کرنے کے لیے مختلف ایزوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی میٹنگ کے دوران لیفٹرین گورنر نے پاور ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری ایچ راجیش پرساس سے کارٹلمنٹ کے منصوبوں کی سختی سے تعبیر کرنے اور سو فیصد سمارٹ پیٹر فیڈرز میں بلا تعتل اور میاری بجلی اور کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے خراب ٹرانسفرمرز کو بروقت تبدیل کرنے کے لیے ہدایاتی ایچ راجیش پرساس پرساس پرنسپل سیکرٹری پاور ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ ایس سنتوش ڈی ویڈیا محکمہ خزانہ کی پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر مدیب کمار بنداری لیفٹرین گورنر کی پرنسپل سیکرٹری اور دیگر سینر افسران بھی اس میٹنگ میں موجود رہے رامان دی ایٹرنل جورنی کا جمو میں رسم اجرا کیا گیا جمو راج بہر میں لیفٹرین گورنر منوسرہ نے رامان دی ایٹرنل جورنی کا اجرا کیا اور اس کتاب کو جواہر پندس نے تحریب کیا ہے لیفٹرین گورنر نے مصانف جواہر پندس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ڈیموکرائٹک پرگرسیو آزاد پارٹی نے مورسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی کشمیر میں غیر تیشدہ اور طویل بیچلی کی کٹوٹی پر شدید تشویش اور مایوسی کا اظہار کیا ہے پارٹی کے مرکزی ترجمہ سرما نظامی نے کہا ہے کہ بی جی پیو حکومت تمام سیکیورٹی اور ترقیاتی محاظر پر ناکام ہو چکی ہے اور جب کشمیر کے لوگوں کو خاص طور پر کشمیر کو تاریخ دور کے طرف دھکیل رہی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بجلی کی طویل اور غیر تیشدہ کٹوٹیوں سے لفظی طور پر مایوسی ہوئی ہے اور موجودہ کٹوٹی کشمیر میں ہر دور سے بدترین ہے اس طرح سے آج کشمیر کے لوگوں کو اندھیرے میں رکھائے سرکار نے جو دعویٰ کرتی تھی کہ تین سو ستر کے بعد کشمیر میں اجھالا ہوگا بلکہ آج اگر آپ دیکھیں زمینی سطح پہ لوگ پریشان ہیں آج یہاں والٹیج کی پرابلم ہے اگر بجلی آتی بھی ہے دو تین گھنٹے میں لیکن والٹیج نہیں ہوتی تو سرکار جو ہے ہماری بجلی باہر کی ریاستوں میں جو ہے بیج رہی ہے لیکن اپنے لوگوں کو جو ہمارے پانی سے یہاں بجلی پروڈیوس ہوتی ہے اور یہاں کے لوگوں کو جو ہے بجلی سے محروم رکھا جاتا ہے سردیوں میں میں نے تھراؤڈ جینڈ کے دیکھا چاہے کھتا پیر پنچال ہو چناب ویلی ہو کشمیر خاص طور پہ یہاں تو بجلی نہیں ہے تو آپ کے دعوے بے بنیاد ثابت ہوئے دریکٹر اسکول ایڈوکیشن تصدق حسین نے کہا ہے کہ بہت جلد سرمائی تعتلات کا اعلان کر دیا جائے گا تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی موسم خوشکوار ہے رونکان کے سرکار اس معاملے میں کافی سنجیدہ ہیں دریکٹر نے ٹرنبرک میں ان باتوں کا اظہار کیا بڑے افسر ہے انہوں نے آپ سے بات کی ہے نیوز بھی آ رہی ہے گورنمنٹ is sensitive of the situation تو جلدی ہی اعلان آئے گا گورنمنٹ کے نالیج میں یہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں دیکھو کتنا سوہانا ماحول موسم ہے اس وقت بچے کھیل رہے ہیں اگر اتنی تھنڈ ہوتی تو کیا یہ بچے کھیل پاتے کیا یہ بچے کلائپس کر پاتے تو اتنا سی وی آر کنڈیشنز نہیں ہے وی آر سنزیٹیو آب دا سیچویشن لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے 200 دیز انڈسٹویشنل دیز ہوتے ہیں بچوں کو ایک ایک اکڈیمک سیشن کمپلیٹ کرنے اور پھفت سے جو آگے بچے ہیں ان کو 220 دیز منڈیٹری انڈسٹویشنل دیز ہونے چاہیے تو اس کا بھی قانون کا بھی پاس رکھنا چاہیے اور ہمیں جو ایکچول ہوتی ہے جو لرننگ ایپس ہے ان کو فیل کرنا ہوتا ہے سب چیزوں کو دیکھ کے گورنمنٹ اس سنزیٹیو آب دا سیچویشن اور گورنمنٹ سنزیٹیو آب دا سیچویشن سمات بڈگام پروجیٹ کے تحت کئی خوبصورتی اور ترقیاتی منصوبیں چل رہے ہیں ہمہماس سے پرانے بس سٹینڈ ٹک بڈگام کے پلوں اور گلیوں کے دیواروں کو خوبصورت بنانے کے علاوہ اضافی سٹریٹ لائٹس بھی لگائی جا رہی ہیں پرانے بلس سٹینڈ میں بڈگام فاؤنٹرین کو دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے اور گزبو تامر کیا جا رہا ہے دی سی بڈگام نے مرسپل کانسل بڈگام میں تمام ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ان کے حمرہ تمام شعبہ جات کے سربراہان بھی بہنچوں تھی دی سی نے کہا کہ بطور ایل جی مانوسیرہ نے حال ہی میں بڈگام شہر میں بیوٹیفیکشن پروجیکٹوں کا افتادہ کیا اور کام زوروں پر جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سپورٹس سٹیڈیم کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے جس سے کھلاری مستفید ہوں گے ہمارا جو بڈگام کا شہر ہے اس کو ہم الگ الگ پروجیکٹ کے اندر بیوٹیفائی کر سکیں سندر بنا سکیں اور انفرسٹرکچر اپگریڈ کر سکیں ہم نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ ایسے پروجیکٹ ہم اٹھائیں گے جو کم ٹائم میں ہم پورا کر کے لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کر دیں اسی کانٹینیویشن میں سب سے پہلے ہم نے کام شروع کیا تھا ایسے ٹیٹ لائٹنگ کا جو ہمارے بڈگام ٹاؤن کے جی ایم ڈی آئی سی آفیس کے اوپوزٹ جو دو پول ہے اس میں آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ رات کو آپ کبھی نکلیں اس کی فوٹیج ضرور لیں کیونکہ بہت سندر دکھتا ہے وہ ایسے ٹیٹ لائٹنگ ہے ساتھ میں ہمارا اسی جو بریج ہے اس پہ لوگوں کے چلنے کے لیے ٹائل پات نہیں تھا آپ لوگ آج ہمارے ساتھ آئے تھے ہم نے آپ کو ساتھ لے کے چھے سو سٹریٹ لائٹیں لگوائی تھی ہزار سٹریٹ لائٹیں اور ہم نے مانگوائی ہیں جو بہت جلدی ہم انسٹال کریں گے اوڈ بس اڈڈا جو ہے بڈگام ٹاؤن کی ایک طریقے سے سیمبولک ریپیزنٹیشن ہے وہ پاک بہت دنوں سے ہمارے کا ضرورت تھی کہ اس کو مغریڈ کر سکیں سندر بنا سکیں آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے وہاں پہ کام شروع کیا ہے اس میں فاؤنٹین بھی چلے گا ہمارا جو پارک ہے اس میں گزیبو رہے گا تاکہ ہمارے بچے بورے بزرگ جب دکانوں پہ جائیں اور وہاں پہ رکھ کے اپنا کچھ بیٹھنا چاہیں کچھ گاڑی کا ویٹ کرنا چاہیں تو اچھے سندر پارک میں وہ بیٹھ سکیں گزیبو کے نیچے اور فلالک چھوڑا سب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جارے رہے گا بدوئی میں دس ہزار کا اینامی بدماش کے رفتار اکٹوبر میں یوک کی حتیہ کے معاملے میں چل رہا تھا فرار کارسکن میں زمین ویواد کو لے کر دو گھٹ اپس میں بھیڑے ویواد میں غائل مزرگ کے علاج کے دوران موت پولس نے درچ کیا کیس اور ایم اے سالکی گود بھرائی میں شامل ہونے گئے اوٹو چالک کا پیر سے لٹکا ملا شب پلجنوں نے سسلسلال والوں پر ہتیا کا لگایا آروپ پرتاب گھڑ میں دھاردار ہتیاروں سے جوک کی ہتیا کھیت میں کام کرنے کے دوران دبنگوں نے بولا حملہ آروپیوں پر کیس ترچ کارناٹک میں بندھک بنایا گیا سو سے زیادہ مزدوروں کو بندھک مکت کرا کر ٹرین سے جھانسی واپس لائے گیا کھناٹک بھی بتائے کی مدد سکر آیا گیا مکت ایوٹیا میں ہوئی بہون نرمان سمیتھی کی بیٹک کاریتہاری سنستہ ٹارٹر کنسیڈنسی اور لارسن ایڈ ٹربو کی دنگیں انہوں کے ساتھ نرمان کارے پر ہوئی چرچہ امیتھی میں بائیک چوری کے آروپ میں تھانے کے شوچالے میں بلیٹ سے کارٹی اپنے ہاتھ کے نس سی ایچ سی میں چل رہا ہلاج اور انگاباد میں ڈی ایم نے نشہ مکتی دیواز پر ہونے والے کاریترم کی تیاریوں کر لیا مریک کی وادی پھر آپ کا سواگت ہے زلہ کلگاہ میں قائم گورنمن گجر بکروال گرلز ہوسٹل ایک غیر محفوظ امارت میں کام کر رہا ہے اور یہاں مقیم درجنوں طالبات کو مسائل اور مشکلات ترپیش ہیں گجر بکروال طبقے سے تعلق اکھرے والی طالبات کا کہنا ہے کہ پینے کے پانی بہت ریاشی سہولیات بیت الخلا اور دیگر مسائل کا سامنا ہے اگرچہ نئی امارت تعمیر ہو کر مکمل ہو گئی یہ تاہم ابھی منتقلی باقی ہے ادھر گجر بکروال گرلز ہوسٹل اور محکمہ رین بی کلگام کے افسران کا کہنا ہے کہ امارت مکمل ہے تاہم بجلی فٹنگ اور دیگر کام مکمل ہوتے ہی طالبات کو نئی امارت میں منتقل کر دیا جائے گا ہماری نئی بیلڈنگ تیار ہو چکی ہے ابھی ہمیں شفٹ نہیں کیا جاتا ہمیں یہاں پہ بہت ساری ایشو ہے مطلب جیسے کہ ہماری واشتو پرابلمز بھی بہت ساری ہیں ہماری کوپ بھی مطلب یہاں پہ کیا کریں گے کچن مطلب کچن بھی ہمارا کمپلیٹ نہیں ہے ابھی تو ہم یہی بولنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نئی ہوسٹوں میں جلدی سے جلدی شفٹ کیجئے جی سر ہماری نئی بیلڈنگ تیار ہوئی ہے لیکن وہاں ہمیں شفٹ نہیں کیا ہے ابھی یہاں پہ بہت ساری مشکلات ہیں جیسے کہ ہمیں یہاں پہ انسیف ہیں یہاں پہ ہم لڑکیاں اور یہاں پہ واش رومز کی پرابلیم ہے پانی کی پرابلیم ہے آج ہمیں سکور جانا پڑتا ہے پانی لینا پڑتا ہے یہ وہ یونی فارم دونی پڑتی ہے یہاں پہ تھنڈا پانی ہے اور وہاں اپنی فیسلٹی یہاں نہیں ہے اسی لئے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے نئی بیلڈنگ میں ہمیں شفٹ کیا جائے جو گزر وقتبال ہوسٹل ہے یہ آل موسٹ کمپلیٹڈ ہے یہ می نے پریڈیسٹر جو تھے وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے اب اس میں الیکٹریفیکیشن کا مسئلہ تھا جو ہمارا ایک آر ایڈ وی ونگ کا ہی الگ ڈپارٹمنٹ ہے تو یہ ان کے پاس پڑا تھا ٹی ایس کے لیے تو وہ انہوں نے بیجا ہے اب اس کی ٹینڈرنگ ہوئی ہے تو اب وہ اپن ہونے جا رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ پانچ چھے دن میں کام سٹارٹ ہوگا تو اور ہی کمپلیٹ ہو جائے گا بچے سر سیونٹی فائو بچیاں ہیں تو انشاءاللہ دس پندر دن تک ہم شفٹ ہو جائیں گے وہاں پانی اور بجلی کا ایشو تھا اس کے لیے پانی کا تو فنکشنل ہو گیا البتہ بجلی کا ٹینڈرنگ ہو گئی ہے منڈے سے وہ اس کا کام سٹارٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ایک سٹوری کا ہم دیس دن میں کر لیں گے ہاں سر ہو سکتا ہے پندرہ دن تک پندرہ دسمبر تک ہم شفٹ ہو جائیں گے یوہ وانی ایک پروگرام جس کا انقاط بحکمہ باغوانی شوپیاں زلے نے کیا ہے جس کے تحت نوجوان اور تعلیم یافتہ لڑکوں اور لڑکیوں کو مختلف انربندی کی تربیت دی جا رہی ہے یہ پروگرام زلہ شوپیاں کے بلوک کی سطح پر اور تین بلوک میں مراقب کیا گیا اس طرح کی تربیت اور آگاہی ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو دی گئی جو اپنے اپنے علاقے میں روزمرہ کا کاروبار یا چھوٹے یونٹ قائم کرنا چاہتے ہیں شوپیاں قصبے میں پروگرام کے افتادہ ایڈیشنل ڈیسٹک ڈیولپنٹ کمیشنر ڈاکٹر ناصر احمد نے کیا جس میں چیف ہارٹیکلچر آفیسر شوپیاں محمد رمضان وار بھی موجود رہے ہمارے ڈیسٹک میں یہ پروگرام آج شروع ہوا ہماری بلوک لیول پہ جو یوانی کا آج کا پروگرام تھا اس میں ہمارے مور دین آہ فائیو ہنڈرڈ بچے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آج پاٹسپیٹ کر رہے ہیں ان کو آج ہم ٹرینکز دے رہے ہیں اور دکش قصصان پورٹل جو ہے ان کو راگب کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ وہ اپنا انڈرولمنٹ کرا دیں تاکہ جتے ہو ٹوینٹی نائن سکیمز ہمارا دکش پورٹل پہ ہے ان سب سے وہ مستفید ہو جائیں اور آگے آکے ہماری اس ڈسٹک میں ایک خوشحالی کے زامن بن جائیں ہمارے نائن بلوک سے وہاں پہ جتنے بھی یوت ہیں ان کو آنا ہے وہاں پہ تو ہم ان کو بتائیں گے کہ ہمارے جو ایچ ای ڈی پی ہے یا باقی سکیمز ان کے لیے کیا کیا ایونیوز ہیں وہ کیسے ان کا فائدہ لے سکتے ہیں اور اپنا روزگار کما سکتے ہیں تاکہ وہ ایک کامیاب جو ہے یہ ایگری انٹری پرنرز بن سکیں اور اپنا روزگار کما سکیں اور لوگوں کو بھی جو جوب اپرچنیٹیز ہیں وہ کریٹ کریں اور لوگوں کو بھی جاب دے سکیں فلحال آج ہم نے لانچ کیا تو آج ہمارا پروگرام جو تھا بڑا سکسیس فول تھا یہاں پہ ریسپانس ٹھیک رہا ہمارا یوت کی طرف سے اب آگے آگے دیکھتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ زیادہ ہمیں ریسپانس ملے گا یوت سے جنوبی کشمیر کے قسپہ پاپور کے چھتلم جیل میں مہاجر پرندوں کی آمد شروع ہو گئی ہے وادی میں سردی کا موسم شروع ہوتے ہی مہاجر پرندوں کی آمد شروع ہوتی ہے اور اس سال پاپور کے چار مختلف جیلوں میں لاکھوں کے تعداد میں مہاجر پرندے پہنچ گئے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ دسمبر کے آخر تک ان پرندوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا چھتلم جیل جو ایک خوبصورت آبی پناہگاہ ہے اور آج یہ جیل پرندوں کی وجہ سے ایک الگ نظارہ پیش کر رہا ہے یہ آبی پرندے جوڑا جائیں اور اس کی شان رفتہ کو بحال کرنے کے لئے سرکار کو اقدام اٹھانے چاہیے تاکہ یہ جیل آنے والے نسلوں کے لئے محفوظ رہے اور یہاں کے لوگوں کے لئے روزگار کے وسائل بھی بند سکے گی سال لاکھوں کی تعداد میں میڈ اکٹوبر سے آلموسٹ اینڈنگ اکٹوبر سے جو ہے مائیگریٹری برڈ سپیشیز پوری دنیا سے یہاں پر آنا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سے جیسے سائی بیریا چائنا رشیا سے یہاں پہ بہت ساری ریئر اور کومن مائیگریٹری برڈ سپیشیز آتی ہیں جن کے میں جو ہمارے پیچھے سٹم پہ موجود ہے جیسے میں کچھ کا نام بتا دوں مالارڈ ہے نورڈرن شوولر نورڈرن پنٹیل گیڈوال فریجنس ڈاک اسی طریقے سے کومن ٹیل گری لگوز تو بہت ساری برڈ سپیشیز ہیں یہ مائیگریٹری جو یہاں پہ آتی ہے اور آنے کے ٹائم پہ ہی ہے پھر جو ہے آل موست چار پانچ مہینے یہاں پہ رہتے ہیں پھر جو ہے اپریل جیسے اپریل سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے واپس نکلنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اصل میں یہ ایک جو سینٹرل ایشن فلائی وے ہے اسی کے راستے کے تھو آتے ہیں جو سردی والے علاقے وہاں سے بھاگ کے آتے ہیں تھوڑا سا گرمی والے علاقوں میں تو اسی زمن میں جو ہے پھر یہ راستے میں آکے کشمیر کے وائٹ لینڈز میں تھوڑا سا ریس کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں پھر اسی طریقے سے آگے چلے جاتے ہیں وادی کشمیر میں موسم سرما شروع ہوتے ہی مہاجر پرندوں کی آمد شروع ہوتی ہے اسی سلسلے میں اگر ہم چھتلم پانپور کی بات کریں گے یہاں جو یہ جیل موجود ہے اس جیل میں آج بھی لاکھوں کی تعداد میں پرندے موجود ہیں یہ پرندے دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں آتے ہو اور یہاں قریباً یہ چھے منے بیٹھتے ہیں اس کے بعد اپریل کے مہنے میں یہ واپس چلے جاتے ہیں مقامی لوگوں کی سرکار سے مانگ ہے کہ اس جیل کو ایکو ٹوریزم کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ علاقے میں روزگار کے وسائل پائدہ ہو سکے نیوز ایٹین جمہ کشمیر ادا خیما چل کے لیے میں چھتلم پاپور سے سعید منظور گپوارا میں ایک نجی سکول میں ایک تعلیمی کانفرنس کا نقاط کیا گیا اس موقع پر بچوں نے کشمیری کلچر ثقافت کو فروغ دینے کے لیے مختلف تمدری پرگرام پیش کی اس دوران ایک سائنس ایگزیبیشن پرگرام کا نقاط کیا گیا جس میں بچوں نے مختلف سائنس بودل تیار کیے تھے جبکہ مقررین نے اس موقع پر بچوں کو منشیات سے دور رہنے کی ہدایت کی مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر میں منشیات کے خلاف جنگ میں سب لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوگا تاکہ سماج کو اس بیرس سے دور رکھا جا سکے تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کے اپارا پرائیوٹ سکول ایڈوکیشن کے صدر جی ایم وار کے علاوہ دیگر اہم شخصیات موجود تھی ہمارے سکول میں کیا ہوا کشمیری کلچر اس کو ہم نے کافی سارا پرموٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ بچوں کو بھی پتا چلے گی پہلے پہلے زمانے میں ہمارے کشمیری کلچر میں کیا ہوتا تھا کیا سے ہوتا تھا لوگ کتنے محبت سے آپس میں رہتے تھے اور کتنا بائی چاہ رہا تھا آپس میں کوئی زد نہیں تھا کوئی حسد نہیں تھا تاکہ بچے بھی اس چیز آویر ہو جائیں ہم یہی کہنا چاہیں گے کیا آپ تعلیم حاصل کریں اور درگ سے بلکل دور رہے کیونکہ آگے والے جنریشنز کے لیے ہمیں ٹھیک ٹھیک رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم ان کے لیے ایسا منشیات یہ سب درگ رکھیں گے تو ان کی جو لائس ہے خراب ہو سکتی اور ہماری آگے جنریشنز ملٹی ڈیمیشنل پروگرام تھا اس نے بہت سارے ایوینٹس تھے بچوں نے اپنے پر ٹیلنس کا شوکیس کیا ہر حضر کے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جس میں ہم بچوں کو یہ ایویرس دیتے ہیں کہ بچے جو ہیں ڈرگ سے دور ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس بلٹی میں فیلال اتنا ہی لیکن نیو دیتی ہیں جی کے ریچ پر لگتار بڑی اور رحم خبروں کا سسلہ جاری رہے گا